بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نسین آج رات سے منگل پندرہ نومبر اور آنے والے مزید چھے سے سات روز کے دوران ملک فرقی متوقع موسم سرطحال اور خصوصاً بارشوں برفاری اور تھنڈی ہماؤں کے نئے سلسلے اور آنے والے سلسلوں کی تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں موسم کی ہر اپڈیٹ سے بخبرین علیہ پرائیم اربانی ودل ورزہ چینل کو سبسکرائیب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں بہت شکریہ تازہ ترین موسم سرطحال کے مطابع کے پچھلے 48 کھنٹوں سے ملک کے مختلف علاقوں میں مغربی ہماؤں کے نئے طاقتور سلسلے کے باعث گہرے بادل موجود اور مختلف مقامات پر گرہ چمک اور تیز تھنڈی ہماؤں کے ساتھ بارش اور برفاری کا سلسلہ جاری جس کی وجہ سے سردی کے شدت میں اضافہ ہو چکا ہے اب تک سب سے زیادہ بارش پنجاب کے علاقوں نورپور تھل میں 19، اٹک 18، بھکر 16، حفظ آباد اور منڈی بھاؤدین، سرگودہ 14، گجرات 13، جہراباد 12، جہلم اور منگلہ میں 11، مری اور اسلامباد میں 8، فیصل آباد 6، جھنگ اور راولپنڈی میں 5، خانے وال، چکوال، ملتان اور لاہور میں 2 میلی میٹر جبکہ صبح خبر پختونخوا کے علاقے پٹن میں 19، مالم جببہ 18، پشاور اور مردان میں 7، جبکہ کشمیر کے علاقے بالاکوٹ میں بھی 19 اور ملوچستان کے علاقے زوب میں 5 میلی میٹر ریکار ہوئی میکمہ مسمیات کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق آج رات سے منگل 15 نومبر کے روز بھی کشمیر، گلگبلتستان اور دیر، چترال، سوات کا علام مالم جببہ سمیت صبح خبر پختونخوا کے مختلف بالای علاقوں میں جبکہ آج رات تک لاہور، مری راولپنی اسلامباد، خطب اٹھوار، اٹک جہلم چکوال، منڈی بہاودین، حافظ آباد، گجران والا گجرات، فیصل آباد، سرگودہ، ساہیوال، اوکارہ، میلسی، ویہاڑی، پاک پتن، بہاول نگر، بہاول پور، چشتیاں اور حاصل پور، فوٹا باسمیت، پالائی، وستی اور جنوبی پنجاب کے بعض علاقوں میں بھی بادلانے، گرہ چمک اور تیز تھنڈی ہماؤ آنڈی کے ساتھ مزید بارش برپاری اور بعض علاقوں میں اولے پڑھنے کی توقع ہے جبکہ ملک کے مختلف علاقوں میں تیز تھنڈی ہمائی آنڈی چلنے کے باعث سموک کی شدت میں کم ہی آئے گی اور سردی کے شدت میں مزید اضافہ ہوگا کراچی سمیت، سبا سندھ اور جنوبی بلوچستان کے علاقوں میں سلسلے کے باعث کسی خاطر کا بارش کا امکان نہیں موسم خوشک ہوگا جبکہ آنے والے چوبیس کھنٹوں کے دوران بارشوں کا موجودہ سلسلہ بھی کبھی حد تک پاکستان سے ختم ہو جائے گا اس کے بعد نیا مغربی سلسلہ انشاءاللہ انیس نومبر کے آس پاس دوبارہ سے پاکستان میں داخل ہوگا آخر میں بڑی خوشکبری نومبر کے آخری دس دنوں کے دوران کراچی میں بھی مسم سرما کی دوسری بارش کا امکان موجود ہے